ملکی سیاست ایکشن بھی چل رہا ہے تو یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرف جائے گی کیا رکھ اختیار کرے گی ان سارے موجوات تو بات کرنے کے لئے آج ہم نے بڑے ہی سیزن قسم کی پالیٹیشن ہیں جن کے کرنٹ کے یہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر تنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے عام آدمی کی عباد کو اٹھایا ہے آپ گجرات کے سارے جو صوبائی حلقے ہیں اگر ان کے ساتھ تقابل کریں تو پھر بھی ان صاحب کی جو کارکردگی اب ان آٹھوں سے زیادہ ان آٹھوں کو ملا کر دیں اگر اس کارکردگی کو دیکھیں تو ان کی کارکردگی زیادہ ہوگی اور یہ عام آدمی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ کس طرح سے ہے یہ بھی آپ اس انٹریو کے اندر دیکھیں گے جی تو آج ہمارے مہمان ہیں جو کامن بلک پنٹری اس کی جو پارلیمنٹری اسوسییشن ہے یہ اس کے بھی ریجنل صدر تقریباً چاہ صاحب رہے ہیں اور اس کے اندر ان کا بڑا ایک موسر کردار بھی رہا ہے یہ موقع ملکوں کے دورے بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہ مسلسل چھے دفعہ جو ہے ان کی فیملی نے پنجاب اسمبلی کی سیپے دن کیا ہے آج بھی یہ پاپولر کینیڈیٹ ہیں دنگا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں تارک صاحب اسلام علیکم میاں صاحب 22 عوری 2023 آج تک ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ریفان صاحب سب سے ضروری ہمیں ساری قوم کو سوچنے کا ٹائم ہے کسی وقت ہمیشہ ملکوں کے اوپر اچھے اور برے وقت آتے رہے ہیں لیکن قوم میں ایک قوم دن کے اگر حکومت ہی کام کر رہی ہے کہ اس کا ساتھ دیئے اگر وہ غلط قوم کر رہی ہے کہ اسے اٹھا رہے ہیں کیونکہ غلط کام کرنے والے ملک کو غلط سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں جس طرح پچھلی ایک قومت کچھ وعدہ کارک آئیٹ کی وہ وعدہ اس قسم کے کیئے تھے کہ آپ کے سامنے ہوں کے وعدے کہ یہ پاکستانی گریم پاسپورٹ کی حضرت ہوگی پاکستان میں انصاف ہوگا پاکستان میں بیرزگاری ختم ہوگی باہر چلو یہاں آکے رزگار بھوڑیں گے انڈسٹی آگے جائے گی یہ ساری چیزیں جتنے انہوں نے وعدے کیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سٹیبیلٹی ہوگی انصاف ہوگا ہیلٹ کی قصیلتی لوگوں کو ملے گی ایڈیوکیشن کی سہولت لوگوں کو ملے گی ہمارا جب میں سیاست میں آیا ہوں تو میرے پاس ایک سوچ تھی سوچ یہ تھی کہ میرے علاقے میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب میں اسمبلی بھی گیا ہوں تو اس وقت یہ ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کے اپرادمنٹوں کو اپردان اٹھایا اور میں انواز سے اس کے بھی گیا لگتا ہے جب اپرائنٹ میں شروع ہوئی تو میں آپ کو اس وقت کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ سوچئے کہ میرے پاس مورے میری کانسیوانسیو لوگ ہوئے تھے پی ٹی سی تو دور کی بات جو میرے لیے سب سے بڑا چالنگ تھا کہ اگر دور سے مجرات کے باقی علاقے سے آٹھ کے لئے جہاں پڑا آئیں گے تو میں کیا کر رہا ہوں میں نے اس کے لیے سب سے پہلے جب مانا صاحب کے پاس میں گیا چھوڑ میں نے بھی گناتے میں بھی اندازہ ہوئی تھا تو میان واسل صاحب نے کہا کہ میں نے بلایا اپنے تاکیت آئین کرنی ہے اور اپنے موریٹی پر لیکشن لینے تو میں نے کہا میان صاحب میرے علاقے کو کیا قائدہ ہوگا آپ کو چیزیں مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نے کہا ایک پچھیوں کا قالب ملزور کریں میان صاحب میں ایک فوراں ان کے ساتھ کمر صاحب کے پیئے سنتے میں کہا بھی ڈریکٹر لہو بنات جلے ان کو سکون قالب دیکھو انہوں نے مجھے انٹی اپنے سے پہلے موری ایک امان کی میں ایک سوچ کو لے کہ آؤں میں علاقے کو آگے لے کے جاؤں یعنی اپنے آپ کو آگے لے کے نہیں جانا مجھے اللہ لے جائے لیکن میں اس سوچ کے مطابق آپ دیکھیں آپ جنگا کا دگری کالب گرز دگری کالب اور اس کا ایک جو اس میں ہم نے ایک آل بنایا جو جس میں سارے کالج کی بچیوں پر کی تعلیم کے لیاز سے دیوں بہت اچھا گجرام خائدہ ہے پھر بچوں کا بنایا پھر اس کے لیے آپ دیکھیں کس دارا ہے کہ وہ نین چاہیے وہ اللہ بھی مجھے صفیح کی پھر جوائی پالج اسی طرح میں ہر یونیل کونسل ریول کے اوپر ایڈیوکیشن کے عوالے سے کوئی ایسی یونیل کونسل نہیں تھی جہاں پر جوائی پالج نہ ہو جوائی سکول نہ ہو آئی سکول اور گرز آئی سکول نہ ہو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب میرے ساتھ یہ تجاوالا لکا جو اس طرح میرے ساتھ نہیں تھا اس کے ساتھ مچانا اور ناظران والا پوجیے کہوں بھی میرے ساتھ تھی کجا کے ساتھ بلکل تو کچھ بچیاں اور ان کے بالدین بھی یہ کہنے لگے کہ وہ پرنسیپال ہے کالوجی اس کی ماری بچین کو داخل نہیں دیا میں بڑا رہا نہیں ہوا میں نے کہاں میں کرتا ہوں ان سے بات آل ریڈی باب آئی سکول بچینوں کا اور بچینوں کا نظر کر دیا تھا میں نے پرنسیپال سے بات کی کہتے میاں صاحب آپ کا تو اکمام حجم پیش ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سوچ لیے بڑے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ضرورت جس چیز کیاں وہ لوگوں کو ملنی چاہیے اور میں نے جب اس سے بات کی کہتے ہیں میں داخلہ کر دیتا ہوں آپ صرف اکر اکٹین کے آئیں گا یہ بچینوں والے پاس نہیں آئیں گے داخلہ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی اور میں نے فوری پورت کے پلاکسوں کا اقراب آیا ہے ہائی سکول بنایا ہے آپ دیکھئے ہمارا کام جو ہے ہمارا کام جو ہے میں گزر رہا ہوں میں کوئی لوگوں کی تقلیق دیکھتا ہوں اور میں اس کو جا کے اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کروں اور وہ پوائنٹ آؤٹ کروں میں ایک دفعہ میں ادھر سے گزرا گو رات تھے بیڈی لوگوں کو گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا بسوں کو اٹھلٹ اپنی تنی بری عادت کی بہلوکی کہ لوگ پریشان کھڑے ہوئے بسوں کو باہر میں نے بسوں کو باہر میں نے کہا کہ جو بی کلاس اے کلاس کتنی اٹھے ہیں بیڈی رات میں اسمبلی میں اسمبلی میں تو انہوں نے کہا دی یہاں بی کلاس اتنی ہیں اے کلاس اتنی ہیں وہاں تو بھی ائر تنیسیں لگو ہیں سالتیں ہیں میں نے منسٹر کو کہا اور سیکٹری ٹرانک پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا اسپیکر جنابی اسپیکر یہ میرے ساتھ جاتے ہیں اسمبلی کے خلور کے اوپر نیا تارک کے سامنے بھی جوڑا جاتے ہیں جو ایم پی جو ہے وہ جو اگلی مول نہیں دیتا اور نہ اسمبلی میں دیتا آج کو صورتِ عالی آمور دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو سیکٹری ٹرانک پر ہوئی در آئے اور منسٹر بھی انہوں نے جاں بڑھے ہوتی اب اس کے بعد ایک اسمبلی میں شور اٹھ گیا جو ایم پی جو تو اس نے لگیتا ہے کہ میاں صاحب نے بات سوئی کیا سٹیکر صاحب ہوں تا اپنی اپنے پر پڑھے گئے لوگل گی آم لوگل گی جو ضرورت کی اس کو دیکھنے کے لئے چلے گئے اب ضرورت یہ ہے کہ لوگ جب کام نہ چاہتا ہوں اس کام کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہاؤس ہے حجاب جو صوبہ ہے دنیا کے ایک سو اسی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے ڈابی کے لیاس اور اس صوبے کی ایڈمنسٹیشن اس صوبے کے مسائل آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں میں جب اسمبلی ایٹی ایک میں گیا ہوں تو بڑی رسپیکٹ سپیکر کی میمرانی اسمبلی کی گفتگو کرنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آئے تو جب ہم اسمبلیوں کو دیکھتے ہیں تو میرے جیسا بندہ تو پہلے سب سے پریشان ہوتا ہے کہ ہم نے کیا دکھاتے ہیں ہم نے جو ایٹی چینک ہے ہماری گفتگو کا ہماری بات کرنے کا آپس میں مخالفت کا میں آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جو ایک رسپیکٹیبل ایٹی ایم میں نے کرنے نہیں کر رہی ہے میں اس ساتھ میں بالکل نہیں میں کہتا ہوں اس جب جو کسی کا آکھ بنتا ہے مخالفت کا بنتا ہے اس کو بھی تو اللہ کا شکر ہے ہم نے جو ٹام کیا ہے ہمیں اس کے اوٹر ممت نہیں تو بڑے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہی ہے مجھے ایک دفعہ میں بار سے آرہا تھا راستے میں نہیں دیکھتا کہ انصاف نہیں ہے میں آتے ہیں میں سپیکر ساتھ کو آتے ہیں میں سپیکر کو آتے ہیں ہاں جی میاں صاحب جو آدھا پائنٹ میں لائلہ میں لیکن حجر زلاس میاں گے برشید تقریب سنوں تو پھر اس بعد اپنی گال بھی کریں تو میاں صاحب بھی میں گال سنی ایسی کہ اراغویش لیڈر بھی سپیچ ہے بڑے فیچر دیتے جواب نہیں نہیں دے جانتا تو مجھے رکھانا کا بھی لیں گری بس میاں صاحب کو جواب دینا اور ساری جللہ کا جواب دینا میں آتے سپیکر ساتھ اور میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنی لگا ہوں جو ایک تاریخی بات ہے اس ملک میں یاکہ کلی خان سے بیل بھی سے نواز بھی سے جتنی اس ملک کے مدیری آدم رہے ان کو انصاف نہیں دائے ایک عام آدمی کو انصاف پتر سمجھ آج ہمیں یہ میرا میں ریگولیشن پیش کرتا ہوں کہ یہاں پیٹی آئی والے بیٹھے ہوئے اپوزیشن لیڈر یہ ہے جماعت اسلامی والے بیٹھے ہوئے پیپلز پالی پارٹی والے بیٹھے ہوئے آج ہم ایک ریگولیشن پاک کریں کہ ملک میں انصاف ملنا چاہیے ہر پیوک پہ انصاف کرنا چاہیے انصاف ہونا چاہیے جس میں تمام سیاسی جماعتیں وہ دیتے ہوئے آگے پڑے اور ہم اس کام کو آگے لے کے جائیں کہ انصاف یہ نہیں کہ آج کوئی عمران ہے اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے کسی کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی ایم پی ایم میں نہیں آتا ہے سب کے ایک قریب آدمی جائے جس کا کوئی وارث نہ ہو جس کے پاس وقیل کے پیسے نہ ہوں اس کو بھی انصاف ہوں اور ان کے کیس لٹھ گئے ہیں اور اس طرح لٹھ گئے ہیں ابھی تک ہم اس سسطن کو ٹھیک کرنے میں کام جاب نہیں ہوئے میرا فرض بنتا تھا تو میں نے اپنا فرض پورا کیا جو آن بھیکارت ہی چیزیں پھر میں آپ یقین چانئے جو میں اکثر میں دیکھتا تھا میرے علکے کی کچھ میں ایک دو دفعہ گھولا تھا سڑکے خراب جنپ لگے ٹوٹی ہی تھی پیٹ ورک ہوں میں نے اس پہلی مپہتن کر دیا کہ یہ پروینچل آئی ایٹی جو روڈ ہے اس کو پروینچل آئی ایٹی جو روڈ ہے اس نے اس کی مینٹیمنس کرنے ہی اس کا پیٹ ورک کرنے ہی اور اس کو چیت کر پکے دی جو کہنے لگے گی میں نے کہا جو دنگا گزرات دنگا کاریا روڈ خراب ہے دنگا کاریا روڈ خراب ہے دنگا کجار روڈ خراب ہے دنگا نگوار روڈ خراب ہے تو جب پیسٹن لگا ہم جب پیسٹن دیتے ہیں اس کے بعد افتاد ہو افتے چاہ رکھتے مینہ ایک لگ جاتا ہے ان کو اس کی پیاری کرنے میں جواب وہ تمام ڈپارٹمنٹ کو پپنے جاتی ہیں پھر اس کے بعد اپنی پیاری کر کہتا ہے دپارٹمنٹ کا سیکٹی تو مینسٹر اس کے پیارٹمنٹ کا وہ دواب دے اس لیے کہ آج ہی بات یہ ہے کہ اب وہ پیسٹ ورک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ تھنڈک ہیں میں نے کہا آپ بہت ہونس ہیں آپ سوچئے آج بھی ہم پیسٹ ورک تھنڈے جو تھنڈے ملک میں وہاں پہ جو پیغام ہو رہے وہ اس طرح میں نے کہا یہ بات چھوڑ دیں مجھے بتائیں تب ہوگا کہتا ہے سر آج ہی کام شروع ہوگا میں نے کہا آپ تو بارہ پانچ گئے ہیں کہتا ہے جب میاں صاحب باہر ہو جائیں گے تو سرگوں کو کام کرو ہوگا جب میں اسمبلی سے باہر نکلا تو مجھے اکسی ان کا پھولا ہے کہتا ہے میاں صاحب کی کیتا ہے تو مجھے اکسر ایک بات یاد آتی ہے ایک جنرلشت تھی خاتمی وہ اگرات اس کی شادی تھی ان لاؤس کے گرات تھی میں بیٹ چلا گیا پندرہ بیس دن کے بعد یہ کانفرنس میں لے واپس آیا تو مجھے روٹے کہتی ہے یا دنگے کی اور گجرات کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی میں نے کہا میں جب گجرات کی ہوا سنتی ہوں میں بہری خوش ہوتی ہوں تو میں وہاں میری شادی ہویا جنرلشت ہوں تو مرے بڑا اچھا لگتا ہے تو اس لیے جو میرے باسنے تھی اور میں نے بڑے اچھی طریقے سے جو میرا فرق بنتا تھا اللہ کا شکر ہے میں ملک مائن ہوں میاں صاحب ابھی آپ نے نا جو ہے بات کی ہے کہ مچھیانہ اور ناگرہ کی وہ بھی آپ کے حلقے میں شامل تھے تو یہ جو زمینوں کے حوالے سے وہاں پر جو معاملات یہ ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں سے زددہ دختی زمینیں لی گئیں اور یہ سارے معاملات ان کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی سوچ والی بات ہے میں کہاں پیڈیئے انٹیئے بنائیں اگر میں سڑک نہیں دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں سڑک والی پراپٹی سارے کریئے لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے جو کچھ کرنا ہے عوام کے لئے کرنا ہے اور اللہ کو آدم ناظر کے کھا رہا ہے ہم جو علف دیتے ہیں اس میں ساری چیزیں اٹھیں میں نے کبھی بڑی سڑکیں بنائی ہیں لیکن میں زندگی میں سوچا بھی نہیں پہلے سڑک بنانے سے پہلے اس کے اوپر ساری پراپٹی کریئے لیں بہت یہ ہے کہ آپ دیکھئے ایک روڑ نکلتی ہے پہلے یہ تھا اپنے والد فارق کے سر جان سڑک نکلتی لوگ چیز ہماری مین میں سڑک اب یہ ہے جس مین سے سڑک نکلتی ہے وہ سونا ہو جاتی ہے اب کیا وہ لوگ جو صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایسی بارہ اٹھے کے لوگ مین ہے اس میں سے دو اکر نکل جاتی ہے یہ چیز کی ایک ہی اکر ہے اس میں اس چار کنال کی سڑک سے نکل جاتی ہے چار کنال کی کنٹی ہو جاتی ہے تو اس کی قسمت نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے لوگ ملک کیسے ہوتے ہیں لوگ ملک کیسے ہوتے ہیں اسی اسی پراپٹیٹی کی والیو بڑھ گئی کس نے بیج لی اپنے بزگار کر لیا اپنے بچوں کو باہر بیج لیا کس نے پیٹرول گنگ لگا دیا یہ اگر اس طرح کی جو لوگوں نے سوچا ہے میں سمنٹ ہوں کہ عزید بات میں اس کے اوپر کیا کہوں گے ہو بھی سوچیں آج وہ لوگ جن کو یہ بھی صرف ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ بڑے 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 بڑکی ہی ہیں اس طرح سے بڑکی ہی ہیں کہ یہ مہین جی ایکوائر ہو رہی ہے یہ آنکہ باندھ رہی ہے یہ مہین باندین کا واقع ہے اور اس کے بعد وہ ایک ڈریکٹیب اشیو ہوتا ہے پھر وہ ڈرکٹی کمیشنہ روڈ کا اللہ اس کی حدود عقبہ پڑتا ہے کرتے کرتے دو میرے نام جاتے ہیں لوگوں ہو جا دیا جاتا ہے یہ زمین اکوائر ہو رہی ہے آپ اگر بیٹھنے کے ٹھیک ہے ایک دوچہ آپ راپٹی ڈیلر ڈال دیا جاتے ہیں تو ڈالوئے کے بعد پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ لے کے وہ زمین ساری کوڑیوں کے باؤں خریدتے اس کے بعد وہ ڈیلرکٹی آئی ہے میں کہتے پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں میرے دور میں میں اسمبلی میں ہوئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس زلہ گجرات اور منڈل پہ حدل بھی ان میں میری مثالیں ہیں جس چکہ پہ دنوں نہیں گئے میں نے وہ پیسنڈوٹ کیا میں صرف اپنے ہرکے میں نہیں میرے پتا چلیا لوگ آئے ہیں یہاں عالی محفہ کبھی مراد گئے میرے حلقے میں تھا تو میرے پاس وہ بندے گئے کیا کہ ہم یہاں باس یونیورسٹی کی باس کوئی پر پھاری ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پانچھے سال گزر گئے ہیں کچھ نہیں ہوا مجرم نہیں پکڑے گئے میں نے کہا ایسا یار کہتے ہیں ایسا یار میں نے دور میں نے سبب آل دردن میں اٹھل دیا حدلے دو چار دن میں وہ آگے کہتے ہیں میں نے دور پڑے گئے اب سوال یہ ہے ان چار فالے چار پانچ سوال میں کسی نے ایک پیسن پیئے کہ ہمارے پرائم کی کیا رکھ ہوئے ہیں اے اس مہلے میں کتنے ملدر ہوئے ہیں کتنی لگیٹنگیں ہوئے ہیں کتنے لوگ اگواہ ہوئے ہیں یہ سائی جیس کسی سے پوچھئے ہیں یہ بچارے ہمارے عدائی پوچھنے والے نہیں ہیں یہ فرح سننے والے ہیں ہمجھے کوئی نہیں روک سکتا بنگلہ دیش میں گیا تھا انہوں نے کہا آپ اسے میرے بتایا ہمارے اللہ حصر نے کہا نہیں لگے گی یہاں پاکستان کے بڑی بات ہوں میں نے کہاں آیا ہوں کوئی پاکستان کے بلاد آتی ہے میں نے پرائمیسٹوں کو بتا دیا میں نے کہاں یہ بات میں نے کہاں کہ پیٹر میں ایک مرد کریں ہم تو سوال زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں ہم آپ کی بات کرنے کے لیے ہیں اللہ تعالی نے انہیں بلک دیئے ہیں یہ ساری عزت اللہ نے دیئے ہیں یہ کوئی اس وجہ سے یہ لوگوں کے آپ کے لیے لڑنا میرا فرض جنت ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے بلکہ دیا تو اسی طرح ہی اپنی بات بنا آج دیکھیں میں عصبتال میں جائے ہوں ویسے ہی چلتا ادھر عصبتال اور دنگا کا سبل آسپیکل دیکھیں آپ وہ آپ کو نظر آئے گا تو کسیل لیولی فیڈ کے اقراب اور آپ تو جو میرے ایک طرف راکھتے بڑی عقید کی سیچویشن رہی ہے اس کے میں ایک دن گیا تو وہ کہا کہ انہوں نے بھی اکسیل شیل نہیں میں نے صبح اسمبلی کو اکسیل کر دیا گیا وہ کہتے ہیں سپیکر صاحب کہتے ہیں اچھا میاں صاحب کیوں اچھا میاں صاحب کیوں اچھا میاں صاحب کیوں اگلے دو سپیکر صاحب ملتا ہی اگلے اکسیل آپ دے گیا جاؤ میرا کھانا کھایا جاؤ کے اسپیٹل دیکھتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب مجھے یہ بتائیں یہ جو سینئر پارلیمنٹرین کی حصیت سے جب دوہدار انیس پر آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ کی کیا فیلس تھی اور کیا وہ جو مجرم ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے وہ کہتے کردار تک پہنچیں اور آپ کو انشاف ملا جتنی بات جو ہے کہ اس میں اپنی بات بھی تھی انہیں اپنی روی جو جس میں کیا ہے ان کو بھی تک ہے تک ہے ان کو بھی تک ہے ان کو بھی تک ہے یہ مثال جو قائم پی گئی ہے یہ کم از کم ایک سپیکر تجاب سمجھنے کی اور پھر اف آئی آر بھی نہیں تھی اور پھر عمران ہاں کا بھی پیس آیا پھر اس کیلئے اف آئی آر نہیں میری بھی آئی پورٹ کی ریچر بھی پڑی ہوئی ہے پھر اس نے بھی اپنا کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اللہ فیصلے کرتا ہے سوچنے والی بات ہے اگر وہ انصاف ہوتا تو آئندہ کسی کے ساتھ اخترا میں تو کہتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ بیٹر کرے گا اللہ تعالیٰ نے یہ میرے سامنے بہت کچھ کیا جس سپیکر نے مارا کلاب ہی ہوتا اس دن کے اسمبلی آپ نے کیا ہوتا ہے اس طرح ہی بات ہے اس طرح ہی ہوتی ہے انصاف کرنا چاہیے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اگر نئے اسمبلی میں ہوتا کسی کے ساتھ اس طرح واقعہ ہوتا دیکھتے میں اسمبلی میں کس طرح اس کی بات ہوتا ہمانے میشہ ہوں باقی لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ ایشو چلتے رہتے ہیں کوئی بھی ان کو وقت آئے جا انشاءاللہ تعالیٰ پر صاحب کتاب ہے سارا باقی ہوتا ہے سارا باقی ہوتا ہوتا ہے جو دیکھے نا اگر آپ عام آدمی تو ڈی پی او کے ساتھ ملا دیتے ہیں دیا جناب دلو اس کے ساتھ کرو سارا باقی ہوتا ہے اگر تو آئی جب تک کیا کرنا ساتھ تھی لیکن یہ جو روایات مجرات میں چال رہی ہیں میں اس کے اپنے دل کو نہیں ہوں ہمیں عزت کرنی چاہیے اور عزت تک ووٹ لنے چاہیے یہ چاہے سٹیکر صاحب ہوں چاہیے ہمیں سب کو لوگوں سے براد امتاکے لوگوں کے خلاف پیس بناہ کے ووٹ نہیں لنے چاہیے لوگوں کو پولیس کے اپنے دلیل کر کے ووٹ بلکوں نہیں لنے چاہیے ہمیں اپنی کار تردگی کے اوپر اللہ سے یقین رکھنا چاہیے کہ یہ لوگوں جس طرح ہم ان کا کام پارنے اچھی پر ہے یہ ہمارے ساتھ ہے کیا وجہ ہے کہ میاں تارک جو ہیں وہ 2018 تک ناقابل تصحیر تھے مگر 2018 کی الیکشن میں میاں تارک کو تصحیر کر لیا گیا یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو الیکشن فیر میں میں سمجھ کر سب سے پہلے میری آٹھ یونین پرنچلیں دنگا سے دے کر مچھے ہوں مادرہ والا اندین چھکوری بلو آل چی کر آلیں یہ آٹھ میاں یونین کوچنیں ایسی تھی چلیتے اکثریت میری انہوں نے سب سے پہلے مجرات میں ٹارگٹ مجھے کیا کہ اس کو رستے میں سیٹ آؤ اگر آج ساتھ ہی دفعہ انہیں اطارت ہوگا تو جہاں کہیں مجرات میں دو بندے ہوں سات دفعہ لیتے ہیں وہ میری کانسیچوانسی چینج ٹارگل کی میرے ساتھ کھاریاں ٹینٹ پھر اس کا انعاقہ لگا دیا اب جب وہ علاقہ لگا تو اس کے بعد بھی میں نے کوئی اپیر نہیں کیلئی میں نے کہا کہ وہاں بھی آئیے میں لگوں گا لیکشن آپ ٹی وی اٹھا کے آج بھی لیکھ بیٹ میں رات کے ڈیارہ مدے تک تو صرف نجرات کے مہن دیتے ہیں انہوں نے سب سے بھی آئیے ویلٹ بھی آئیے اور اس کے بعد اکتی سپورنگ سٹیشن رائیڈ ہوتی در گئے ہیں جب میں صبح گئا ہوں میں رات کے ڈیارہ مدے ہوں یہ ہوئی ہے انہوں نے بھی روڑ دوریا یہ ٹینٹ کا یہ ہمیں نہیں لگا ہمیں تو چکے نہیں گئے ہمیں کسی نے جو فارم فائد ہے کوئی فارم نہیں دیا وہ جو علاقہ تھا انہوں نے آپ دیکھیں آسان طریقہ ہے میرا ریزلٹ دیکھیں اور اگر سارا کچھ کو دکھا شہر ہمیشہ مجھے سارا شہر میں اٹھول کرتا ہے اور جب میں شہر میں گئے تو لوگی کو باہر کڑا ہوا تھا اٹھا کیا ہوا تھا ہمارے پاس فلم بھی تھی کہ وہ بردی والا بھی بہت آتے ہیں لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں جب میں رات پہ گیا گیارہ مجھے تو مجھے ہمارے آرو تھے حجاز صاحب مجھے گا ہمارے پہ گیا ہمارے پہ گیا میں جب میں مجھے گیا آپ جکیر جانئے ہیں کہ پورے یہ جو آرو کا دکھر اٹھے ہیں اور میں اندر کھڑیں گے میں پہلے بھی اس بات سے بڑا رہا ہوں گیا کہ یہ ان کا پودر بار کس آدھے طلاب ہو گیا ہمارے پہ گیا لیکن وہ جب میں نے کہا جی میں نے سورج آدھے تھی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا میں نے کہا آرو صاحب مہم پہ چلا جنہیں کہ اب رویٹ بڑھنے ہو گا وہ مجھے کہنے لگے میں آپ کو ایک بات ضرور ہے آپ کو در آئے میں آگئے انہوں میں ایک بیگ سارے بیگ کھلے ہی آرہے تھی یہ بیگ کھلے ہی آرہے ایک بیگ انہوں میں کھڑا ہوتا ہے پیچھے کو ایک سا بیگ کو ایک بیگ یہ وہاں پہ جو کھٹے میں اگر دوزار پہ آرہا ہوں تو پانچزار موٹ اگر ریجیکٹ ہو جاتے تو چھے ہزار ووٹ ریجیکٹ ہو جاتے اس کا مطلب ہے کہ دانڈری یہ بھی فراد ہو یہ فراد کا اپنی لیکشن ہے اگر یہ چیز آپ میرا ریزلٹ آج بھی نکال تو دیکھنے آپ کو ثابت ہو جائے گا تو ریجیکٹڈ ہو تو اتنے ریجیکٹڈ ہو اٹمٹی ہے گا اتنے پاغل ہو دیا لوگ تو شور نہیں جا رہے لوگ بلے بھی جا رہے آپ دے انہیں نے مارے ساتھ وہ کیا کہ جس کی امتیر بھی کریں جس کی امتیر بھی جس کی امتیر بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب دینا انشاءاللہ نیا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یار میں جب بھی کوئی کاروائی کرنے کے لیے میں ڈنگا میں جاتا ہوں کسی ریڈی بان سے کسی رکشے والے سے کسی ٹریکٹر ٹرالی والے سے کسی کمرشل وین والے سے جب بھی کبھی ہم کوئی اس طرح کی کام کاروائی کرنے جاتے ہیں تو وہ فوراں فون نکالتے ہیں اور کہتے ہیں لہو جی میہ کارک نہ گال کرو اس کی کیا بجوہات ہیں اتنا عوامی لیول پر آپ کا اتنا لوگوں سے گہرہ تعلق میں دیکھو میں اس کی بات پر آپ کو بڑی اچھی ایک وہ میری سہنچ ہے میں اسمجلی میں بیٹھا ہی آتا جب یہ فون آئے ہمارے پرانے پارلی مئیٹریہ میں ہوں گل امیدر اکھڑی صاحب یہ ایک اداب اکسٹوانہ صاحب میرے صرف امزاد کرتے ہیں تو مجھے چھوٹا سمجھ کے مئے نام سے ملاتے تھے کہتے ہیں ہمارے پر آگا اے میرا فون ہویا تا کی کرنے ایک فون کرتا ہے اے رہی آلا اوہ جی میروں ٹریکٹر پر آلی یا نے پھڑیا ہے جو پولیس آرہ یا نے نال گال کرو رہی پیت میں سمجھ میں ایک ہمارے پر آل سمجھ میں سمجھنا ہے تو وہ چھوٹا پھڑیا ہے ہمارے پر آلی بھٹی ہوں گے اے بھٹی مصیبت اگر کہتے ہیں تو موڈائل فون کر مصیبت پر مصیبت پہنے گئے اچھے آسے ہمارے رام نہیں کر رہے گئے میرا ٹریکٹر پھڑے آئے میرا بندہ پھونے مانے پال جا آئے گئے میرے بھٹی دیگنی آتا ہے مصیبت پہنے گئے مصیبت پہنے گئے اچھے اس کو سمجھتا ہے آج تک مانے اسی فائز کو استعمال کیا ہے جس میں بھی فائز دیا مانے اس کو آنسر دیا پر کوشش دیا اس کا پہنے گئے یہ تو دوسری بات یہ ہے اگر تیل بندہ مصیبت میں میں آپ کے دوئے تین باتوں بری ضروری سمجھتا ہے مانے جو میٹل کی آسپیکل بنایا ہے دنگے میں بڑا اچھا ہے اور آپ وہ آسپیکل اچھے ٹھیکی تو اچھے ٹھیک ہے میں امیس نے سوئی کی کرنا ہے کہ اچھے ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے مرک کے جاؤ خود او میرک کے ایک سطح پیش ایسے ہمیں گرمی ایسے ہمیں گرمی ٹالی فون اس کرلے مہنے جو پائر سے ایک مندر ہی ٹالی فون کیا جا آپ کو پارا ایک میں دیکھا تمہیں ساتھ میری بیدی وہی چی شایر جبھی جبھی یہ بلی بری پیس سی اگر اپنے دیل لگا جو آج ہی گائنے کالو جس چکا فائنبر فائر دی ایسی صاحب نے اپتھا کرو کہ ایک بار دینے والوں جس طب ہوں جائے دے اندبائی جائے دے پھر اکیٹا تیر بکلی میں ایسی صاحب ہوں جائے دے کسی سن بھی گا دے گا کہ کسی سن دے گا 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 ایسی صاحب پیٹی ای یوں نے ایسی صاحب نے ایسی صاحب پیٹیائی میں چلے گئے وہ بڑا گا سے ب tempted کسی بھی شکل کو نہیںálی مادر اپنے 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 موشن کی ساتھوں یہ اتنی اپ رائٹس تھی تو سواری پیادہ نہیں ہوتا کہ نومر کا یہ اپنیشن کا کوئی فرق ہے سب سے پہلی کہا کہ ایک سپیکر بھی بہت اٹھا پہ سپیکر سے بہت اٹھا پہلی لیکن جو کچھ سارا کچھ ہے میں اس کے اپر کیا کرنے جو کچھ ام کریں یہ وہی ام کریں میں پر کلنے مکھے چلے مہنی آپ کو پہتا ہے کہ مرا کیوں کچھ ہو جیتا ہے اگر مہنی آپ نے اپنی حبیر کا کمبر آنے والی جو الیکشن کا سنیریو ہے مستقبل ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آنگا الیکشن میں جو میں آپ کی پساجت سے اپنے بہنی بزردین بہنے کا یوں میسک دینے تھا کہ آپ اگر اچھی لہنے پہ سمجھنے دے جائیں گے فیمی شمیلہ کا پیدا ہوگا آپ کے بہت پیر سے پیدا تو آپ کو رہنیشن قبل پر اس سے فائدہ اگر نچھان لے گا اگر اس طرح پہ مہنے پہ جو زمینی اٹھ کرتے ہیں یہ ہمارے پہنے دے گا دے گا دے گا دے گا دے گا ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو اگام کے نفاغ پاس لے کرے گے پاکستان کے لیے پاس لے کرے گے اپنے لیے پاس لے نہ کرے اپنے بہت کے لیے اپنے خدار کے لیے پاس لے ٹھوٹھے انشاءاللہ اللہ وقت اچھا ہے عیسے میں جو اچھے ہوں اپنے بھارے دیئے پاکستان کے لیے پاس لہتے ہیں پاکستان کے لیے پاس لے پاس لہتے ہیں پاکستان کے لئے کروں گے ایک پر آب ایکٹر اس سے سابقہ کو مطلب ہے میرے اپنے کماجی آئے کسی کے لاجرے ہیں لوٹ زرین رہے لیا سڑکے اپا جاتے جاتے انہیں پتا تھا ہے کہ ہمیں سڑکے انیونے سڑکے سڑکے خائیوں پڑھ دیں آپ آئے میں آپ کو وزر کر آتے ہیں آپ کو آنے کو آردہ جائے گے کہ اچھی بلی سرکتے ہیں اگر ایک دیکھیں میرے پاس پانچ سال آئے میں پانچ سال ہوں یہ تراج اپنی کمل پار لیکن ہے میں ہر تراج اپنے دیکھتا ہوں کنسٹا ہوں اور اسی نکمل ہوئے تاکہ جب کا تراج اپنی ٹائپ ٹائنچوں سے پچھلی ہوگا میں آپ سب کو بڑا شکریہ دا کرتا ہوں اگر آپ کے فیرم سے جہاں پہل شکریہ دے آپ نے اپنا رپاست بہت اچھا رکھا ہی ہے اور انہاں تر آپ کو تکیر دیں کہ آپ جو دوگی کی مسائل ہے اب دوگی کی مسائل نہیں دائی اب ہم یہ اور پاکستینی کو ہم دوگرات پشاری کو اور دنگا پشاری کو یہ سوچ نہ ہوگا کہ ہم سب ملکے پاکستینی کے تردی پر بھی بچ کریں جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں یہ ہمارے مسائل کے لئے میں ان کو مانتے ہیں انشاءاللہ والا پاکستان کے لئے بہت شکریہ جس طرح سے میاں تارک صاحب نے ہمارے ساتھ باتیں کیے جس طرح سے وہ بڑے پرویکٹیف ہوکے اسمبلی کے اندر کام کرتے رہے ہیں اور عام آدمی کی باتوں کو عام آدمی کے مسائل کو جس طرح کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھایا میں سمجھتا ہوں ایک حقیقی جو ریپریزنٹیف ہوتا ہے عوام کا اسمبلی کے اندر یہی اس کا کردار ہونا تھی مگر بات قسمتی سے ہمارے ذلے میں شاید یہ واحد ایم پیئے ہیں جنہوں نے اتنا جاندار کردار ادا کیا اسی لئے میں کہتا ہوں ان کے حلقے کو آپ دیکھ لیں ان کے سکورز کو آپ دیکھ لیں ہافٹٹلز کو آپ دیکھ لیں باقی معاملات کو آپ دیکھ لیں اور باقی جو ہمارے ایم پیئے ہیں ان کے حلقے کو دیکھ لیں آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا نیا تارک صاحب بڑے پر امید بھی ہیں انہوں نے کہا جی میں کبھی ہارا ہوں کیونکہ ہمیشہ ہر آیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں آنے والے الیکشن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم بھاری ایکسریت سے کامیاب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہمارے خلاف جو ساسی ہیں وہ بھی دم ٹوڑیں گی اس کے ساتھ ہی اجاز دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ